کتاب النکاح نکاح کا معنی نکاح کا معنی لکھئے بھئے آگے الگ سطر میں عربی زبان میں عربی زبان میں نکاح وطی اور عقد وطی وو طوا ہے بھئے طوا زوا اور پھر یا ہے عربی زبان میں نکاح وطی اور عقد یعنی ایجاب و قبول کو کہتے ہیں یعنی ایجاب و قبول کو کہتے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ نکاح کے یہ دونوں معنی حقیقی ہیں حقیقی ہیں اور بعض علماء فرماتے ہیں اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ دونوں معنی حقیقی نہیں ہیں بلکہ ایک معنی حقیقی ہے بلکہ ایک معنی حقیقی ہے اور دوسرا معنی مجازی ہے اور دوسرا معنی مجازی ہے آگے الگ سطر میں لکھئے کسی لفظ کو جس معنی کے لیے کسی لفظ کو جس معنی کے لیے وضع اور مقرر کیا جائے وضع وو ضاد ہے اور عائن ہے وضع کسی لفظ کو جس معنی کے لیے وضع اور مقرر کیا جائے وضع اور مقرر کیا جائے بھئی وضع کا معنی ہے مقرر کرنا اسی لئے میں نے ساتھ مقرر کا لفظ بھی لکھوا دیا کسی لفظ کو جس معنی کے لئے وضع اور مقرر کیا جائے وہ اس لفظ کا حقیقی معنی کہلاتا ہے وہ اس لفظ کا وہ اس لفظ کا حقیقی معنی کہلاتا ہے اور پھر اس لفظ کو اور پھر اس لفظ کو کسی دوسرے معنی کے لئے کسی دوسرے معنی کے لئے استعمال کر لیا جائے استعمال کر لیا جائے تو وہ اس کا مجازی معنی کہلاتا ہے تو وہ اس کا مجازی معنی کہلاتا ہے جیسے لفظ شیر جیسے لفظ شیر اردو زبان میں اردو زبان میں ایک جنگلی درندے کو کہتے ہیں ایک جنگلی درندے کو کہتے ہیں البتہ شیر کا لفظ البتہ شیر کا لفظ کبھی کبار کبھی کبار بہادر آدمی کے لئے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے بہادر آدمی کے لئے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے تو جنگلی درندہ تو جنگلی درندہ اس لفظ شیر کا اس لفظ شیر کا حقیقی معنی ہے حقیقی معنی ہے اور بہادر آدمی اس کا مجازی معنی ہے یہاں تک لکھ لیا دیکھو نکاح کے بارے میں علماء دو معنی ذکر کرتے ہیں ایک وطی یعنی صحبت کرنا خاون کا بیوی سے صحبت کرنا اور ایک عقد عقد دو آدمیوں کے درمیان جو معاملہ ہو اس کو عقد کہتے ہیں جیسے آپ کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیز آپ سے خرید لی اور وہ کہتا ہے کہ یہ چیز میں نے آپ کو بیچ دی یا وہ کہتا ہے مجھے منظور ہے مجھے قبول ہے تو دیکھو ایک ایجاب ہوا اور ایک قبول ہوا تو یہ جو دو آدمیوں کے درمیان جو معاملہ ہو اس کو عقد کہا جاتا ہے اور اس کے اندر جو پہلے بات کرے اس کو ایجاب کہتے ہیں اور دوسرے کو قبول کہتے ہیں مثلا میں نے آپ سے قلم خریدنا ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ قلم میں نے آپ سے سو روپے میں خرید لیا یا یہ میں قلم آپ سے سو روپے میں خریدتا ہوں آپ کہتے ہیں مجھے منظور ہے جو پہلے قلم کرے اس کو کیا کہیں گے ایجاب تو جو میں نے بات کی کہ یہ قلم میں آپ سے سو روپے میں خریدتا ہوں یہ ایجاب کہلائے گا اور جو دوسرے نے بات کی وہ قبول کہلائے گا تو جو بھی پہلے بات کرے اس کو کیا کہتے ہیں ایجاب چاہے خریدار پہلے بات کرے چاہے بیچنے والا پہلے بات کرے اور بوسرے نمبر پر جو بات کرے اس کو قبول کہتے ہیں تو یہ عاقد کہلاتا ہے دو آدمیوں کے درمیان معاملہ اسی طرح نکاح بھی ایجاب و قبول کا نام ہے ایجاب اور قبول کا نام ہے خواند کہتا ہے کہ میں نے اس سے نکاح کر لیا اور وہ عورت یا اس کے وکیل کیا کہتا ہے کہ ہمیں قبول ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے دیکھو یہ معاملہ جو اس شخص اور عورت کے درمیان ہوا یہ عاقد نکاح ہے بھئی تو نکاح اس ایجاب و قبول کا نام ہے کس کا نام ہے تو نکاح کے دو معنی ذکر ہوتے ہیں عربی زبان میں نکاح کے دو معنی علماء ذکر فرماتے ہیں ایک ہے وطی یعنی صحبت کرنا اور ایک ہے عاقد یعنی وہ جو ایجاب اور قبول ہو رہا ہے اب کیا یہ دونوں معنی حقیقی ہیں یا ان میں سے ایک معنی حقیقی ہے اور ایک مجازی ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں یہ دونوں اس کے حقیقی معنی ہیں یعنی اس لفظ کو لفظ نکاح کو ان دونوں معنی کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا نکاح کا معنی وطی بھی اور نکاح کا معنی آقد بھی دونوں کے لیے اس کو الگ الگ وضع کیا گیا وضع کا معنی ہوتا ہے مقرر کرنا جیسے دیکھو کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین اس کا نام زید رکھ دیتے ہیں تو والدین نے اس کے لیے کیا نام مقرر کیا زید اسی طرح نکاح کس کے لیے مقرر کیا نکاح کا لفظ عربی زبان میں وطی کے لیے الگ مقرر کیا کہ نکاح کا معنی وطی ہے اور اسی طرح پھر آقد کے لیے بھی الگ وضع کیا کہ اس کا معنی آقد بھی ہے تو دونوں اس کے حقیقی معنی ہیں اور جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ دونوں معنی حقیقی نہیں ہے ایک معنی حقیقی ہے اور ایک معنی مجازی ہے حقیقی معنی وہ جس کے لیے کسی لفظ کو وضع کیا جائے اور مجازی معنی وہ جس کے لیے اس لفظ کو وضع نہیں کیا گیا لیکن اس میں اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے جیسے شیر شیر اردو زبان میں شیر ایک جنگلی درندے کا نام ہے بھئی ایک حیوان ہے چیرنے پھارنے والا چڑیا گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا اور اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں شیر تو شیر کا لفظ اس جنگلی درندے کیلئے وضع ہے مقرر ہے تو یہ اس کا حقیقی معنی ہوا لیکن بہادر آدمی کے لیے بھی کبھی شیر کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں کوئی آپ کا ساتھی آتا ہے بڑا بہادر ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں دیکھو شیر آ گیا بھئی شیر آ گیا تو معنی کیا ہے بہادر آدمی آ گیا تو شیر اس کا حقیقی معنی ہوا اور بہادر آدمی اس کا مجازی معنی ہوا تو اسی طرح علماء بھی فرماتے ہیں بعض فرماتے ہیں کہ یہ وطی اور عقد دونوں اس کے حقیقی معنی نہیں ہیں بلکہ وطی حقیقی معنی ہے اور عقد کیا ہے اس کا مجازی معنی ہے جبکہ بعض علماء اس کے برعکس فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں عقد اس کا حقیقی معنی ہے اور وطی کیا ہے اس کا مجازی معنی ہے بات سمجھ میں آ گئی اب آگے لکھئے بھئی الگ سطر میں چنانچہ بعض علماء فرماتے ہیں چنانچہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ لفظ نکاح حقیقت ہے وطی میں لفظ نکاح حقیقت ہے وطی میں اور مجاز ہے عقد میں اور مجاز ہے عقد میں یعنی وطی اس کا حقیقی معنی ہے یعنی وطی اس کا حقیقی معنی ہے اور عقد اس کا مجازی معنی اور عقد اس کا مجازی معنی بعض علماء اس کے برعکس فرماتے ہیں بعض علماء اس کے برعکس فرماتے ہیں کہ لفظ نکاح کا حقیقی معنی عقد ہے کہ لفظ نکاح کا حقیقی معنی عقد ہے یعنی ایجاب و قبول یعنی میاں بیوی کا ایجاب و قبول اور مجازی معنی وطی ہے اور مجازی معنی وطی ہے وطی کا معنی ہے وطی کا معنی ہے مرد کا عورت سے مرد کا عورت سے مباشرت کرنا مباشرت بھئی مین با علف شین را اور لمبی تا ہے بھئی دو نقطوں والی مرد کا عورت سے مباشرت کرنا اور صحبت کرنا مباشرت کرنا اور صحبت کرنا مباشرت اور صحبت دونوں کا ایک معنی ہے بھئی میں نے اس لئے دونوں لفظ لکھوا دیئے آگے الگ سطر میں لکھئے بھئی بعض علماء کے نزدیک بعض علماء کے نزدیک نکاح کے یہ دونوں معنی نکاح کے یہ دونوں معنی حقیقی ہیں نکاح کے یہ دونوں معنی حقیقی ہیں یعنی لفظ نکاح یعنی لفظ نکاح یعنی لفظ نکاح مشترک لفظی ہے مشترک لفظی ہے ان دونوں معنی کے لئے ان دونوں معنی کے لئے مشترک لفظی ہونے کا مطلب یہ ہے مشترک لفظی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ نکاح کو کہ لفظ نکاح کو دونوں معنی لفظ نکاح کو دونوں معنی یعنی وطی اور عقد کے لئے یعنی وطی اور عقد کے لئے الگ 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 وضا کیا گیا ہے وضا ووضاد عین وضا کیا گیا ہے لہٰذا یہ دونوں اس کے حقیقی معنی ہیں لہٰذا یہ دونوں اس کے حقیقی معنی ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی دیکھئے بعض علماء کیا فرماتے ہیں نکاح کا حقیقی معنی ہے وطی اور عقد جو ہے وہ اس کا مجازی معنی ہے حقیقی معنی نہیں عقد کے لئے یہ وضا نہیں ہے جبکہ بعض علماء اس کے برعکس فرماتے ہیں کہ عقد اس کا حقیقی معنی ہے اور وطی کے لئے جب یہ استعمال ہو تو یہ اس کا مجازی معنی ہے جبکہ بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ یہ دونوں اس کے حقیقی معنی ہیں یعنی لفظ نکاح کو ان دونوں معنی کیلئے الگ الگ وضع کیا گیا ہے اور آپ جانتے ہیں جب ایک لفظ کے کئی معنی ہوں تو اس کو مشترک کہتے ہیں آپ سلوشاشی وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں مشترک کسے کہتے ہیں ایک لفظ جس کے کئی معنی ہوں یعنی دو یا دو سے زیادہ معنی ہوں جیسے وہاں مثال ہے عائن کا لفظ جو ہے سونے کو بھی کہتے ہیں سونا چاندی اور جاسوس کو بھی کہتے ہیں آنکھ کو بھی کہتے ہیں گڑنے کو بھی کہتے ہیں کئی معنی ہیں بلکہ بعض علماء نے تو اس کے ستر کے لگ بھگ معنی ذکر کیے ہیں تو برحال بس دو معنی یا زیادہ ہوں تو وہ لفظ مشترک کہلاتا ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ لفظ نکاح بھی مشترک ہے آگے لکھئے الگ ستر میں جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ لفظ نکاح مشترک معنوی ہے کہ لفظ نکاح مشترک معنوی ہے وطی اور عقد کے لیے وطی اور عقد کے لیے کیونکہ نکاح کا حقیقی معنی ہے کیونکہ نکاح کا حقیقی معنی ہے ضم الشیئی الہ الشیئی ضم زاد اور مین مشدد ہے ضم الشیئی یعنی ایک چیز کو یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا اور جڑنا یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا اور جڑنا تو یہ ہے نکاح کا حقیقی معنی تو یہ ہے نکاح کا حقیقی معنی اور یہ معنی اور مفہوم اور یہ معنی اور مفہوم صادق آتا ہے صادق صاد کے ساتھ ہے اور قاف دو نقطوں والا ہے یہ معنی اور مفہوم صادق آتا ہے عقد پر بھی اور وطی پر بھی عقد پر بھی اور وطی پر بھی آگے لکھئے عقد میں بھی عقد میں بھی ایک مرد اور عورت کو ملا دیا جاتا ہے ایک مرد اور عورت کو ملا دیا جاتا ہے اور ان میں جوڑ پیدا کر دیا جاتا ہے اور ان میں جوڑ پیدا کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ میاں بیوی کہلاتے ہیں اور پھر یہ میاں بیوی کہلاتے ہیں اسی طرح وطی میں بھی اسی طرح وطی میں بھی ملانے کا معنی موجود ہے اسی طرح وطی میں بھی ملانے کا معنی موجود ہے کہ ایک شرمگاہ کو کہ ایک شرمگاہ کو ملایا جاتا ہے کہ ایک شرمگاہ کو ملایا جاتا ہے دوسری شرمگاہ کے ساتھ دوسری شرمگاہ کے ساتھ لکھ لیا تو دیکھو ایک لفظ کے کئی معنی ہوں تو اس کو مشترک لفظی کہتے ہیں جبکہ بعض علامہ فرماتے ہیں کہ نکاح مشترک لفظی نہیں ہے بلکہ مشترک معنوی ہے یعنی معنی کے اعتبار سے یہ وطی پر بھی صادق آتا ہے اور عقد پر بھی صادق آتا ہے اس کا اپنا معنی وطی بھی نہیں اس کا اپنا معنی عقد بھی نہیں اس کا اپنا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا بھئی اور یہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا یہ معنی صادق آتا ہے وطی پر بھی اس میں بھی ملانا ہے ایک شرمگاہ کا دوسری شرمگاہ کے ساتھ اور یہ معنی صادق آتا ہے عقد پر بھی کہ عقد میں بھی ایک مرد اور عورت کو ملا دیا جاتا ہے اور پھر وہ میاں بیوی کہلاتے ہیں عقد نہیں تھا تو وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے عقد ہوا تو اب کیا ہیں ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی ہیں ان میں جوڑ آ گیا تو بعض علماء اس کو مشترک معنوی کہتے ہیں یہ لفظِ نکاح کو بعض مشترکِ لفظی اور بعض مشترکِ معنوی کہتے ہیں آگے لکھئے بھئی الگ سطر میں شامی وغیرہ میں ہے ان نکاح لغتن ان نکاح لغتن لغتن یہ گولتا ہے اور اس پر دو زبر ہیں ان نکاح لغتن حقیقتن فی الوطی حقیقتن فی الوطی مجازن فی العقد مجازن فی العقد وقیل بالعکس وَقِيلَ بِالْعَكْسِ وَنَّسَبَهُ الْأُصُولِيُونَ وَنَّسَبَهُ الْأُصُولِيُونَ وَنَّسَبَهُ الْأُصُولِيُونَ الیلَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقِيلَ مُشْتَرَكٌ لَفْزِيٌ وَقِيلَ مُشْتَرَكٌ لَفْزِيٌ وَقِيلَ موضوع وَقِيلَ موضوع موضوع زاد ہے درمیان میں موضوع لِلظمی لِلظمی دو لام ہیں پھر زاد ہے اور میم مشدد ہے لِلظمی الصادق الصادق صاد کے ساتھ ہے صادق اور قاف دو نقطوں والا ہے الصادق على على العقد العقد والوطی والوطی لکھ لیا یہ عربی عبارت ذرا دوبارہ سن لیجئے النکاح اللغة حقیقت فی الوطی مجاز فی العقد وَقِيلَ بِالْعَكْسِ وَنَسَبَهُ الْأُصُولِيُّونَ الَشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقِيلَ مُشْتَرَكٌ لَفْزِيٌ وَقِيلَ موضوع لِلظم الصادق على العقد والوطی اب اس کا معنی بھی سمجھ لیں معنی آسان ہے النکاح اللغتن نکاح جو ہے اللغتن یعنی عربی زبان کے اعتبار سے حقیقت فی الوطی وطی کے اندر کیا ہے حقیقت ہے مجاز فی العقد اور عقد کے بارے میں مجاز ہے وَقِيلَ بِالْعَكْسِ اور بعض علماء نے اس کا برعکس ذکر کیا ہے کہ عقد میں حقیقت ہے اور وطی میں مجاز ہے وَنَسَبَهُ الْأُصُولِيُّونَ الَشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ اور علماء اصول نے یعنی علماء اصول فقہ نے نسبت کی ہے اس قول کی امام شافی رحم اللہ کی طرف کس کی طرف کہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عقد اس کا حقیقی معنی ہے اور وطی اس کا مجازی معنی جو دوسرا قول ذکر ہو رہا ہے عبارت میں وَقِيلَ مُشْتَرَكُنْ لَفْزِيُنَ اور بعض علماء کیا کہتے ہیں یہ نکاح مشترکِ لفظی ہے عقد اور وطی میں وَقِيلَ مَوْزُوعٌ لِلْظَمِّ الصَّادِقِ عَلَى الْعَقْدِ وَالْوَطِيِ اور جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ یہ وضع کیا گیا ہے لِلْظَمِّ مِلانے کے لئے یعنی اس کا حقیقی معنی کیا ہے مِلانا ہے الصَّادِقِ عَلَى الْعَقْدِ وَالْوَطِيِ اور یہ مِلانا صادق آتا ہے عقد پر بھی اور وطی پر بھی یعنی یہ مشترکِ معنوی ہے بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو ایک ڈیڑھ سطر میں خلاصہ کلام آپ کے سامنے آگیا بھئی شامی کی عبارت آگے الگ سطر میں لکھئے بھئی یہ تو نکاح کا لغوی معنی بیان ہوا یہ تو نکاح کا لغوی معنی بیان ہوا جبکہ نکاح کا جبکہ نکاح کا شرعی اور استلاحی معنی شرعی اور استلاحی استلاحی شروع میں علف ہے صاد ہے اور پھر طواہ ہے بھئی طواہ جبکہ نکاح کا شرعی اور استلاحی معنی اور تعریف یہ ہے اور تعریف یہ ہے بات سمجھ میں آرہی یہ تعریف کیا ہے یہ اس لفظ کا معنی تو بیان کیا جاتا ہے جب کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے اس کی پہچان کروائی جاتی ہے تو کیا لکھا آپ نے جبکہ نکاح کا شرعی اور استلاحی معنی تعریف یہ ہے آگے لکھئے ان نکاح هو عقد یفید ملک المتعت ملک میم لام اور کاف چھوٹا ہے ملک المتعت میم ہے تا ہے دو نقطوں والی عین ہے اور گول تا ہے ملک المتعت قصد 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 قاف دو نقطوں والا ہے صاد ہے قصد دال الیف ہے دال پر دو زبریں ڈال لیں گے قصد لکھ لیا یہ تاریخ مکمل ہوئی نکاح کی پھر سن لیجئے اچھا آگے تفصیل بھی آ رہی ہے لیکن پہلے اس کو سمجھنے تعریف کو بھی در دیکھ نکاح کی ایک لغوی معنی بیان کیا لغوی معنی یعنی عربی زبان میں نکاح کا کیا معنی ہے بتلایا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ وقتی اس کا معنی ہے اور بعض کیا کہتے ہیں آقد ہے اور بعض دونوں کو ذکر کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں اس کا کسے کہتے ہیں یہ تعریف اب آگئی نکاح ایسا عقد ہے متع کا معنی ہے فائدہ اٹھانا نفع اٹھانا جو نفع اٹھانے کی ملکیت کا فائدہ دے قصدا ارادے کے ساتھ یعنی یہ جو نفع اٹھانا مقصود ہو بال ارادہ ہو توجہ ہے بھئی دیکھو جب نکاح ہو گیا تو خابند کے لیے بیوی سے نفع اٹھانا اس سے صحبت کرنا اس سے لذت اٹھانا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے پہلے دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام تھے لیکن اللہ کی نعمت کہ اب وہی عورت جب نکاح کر لیا اب اس کے لیے کیا ہو گئی حلال ہو گئی اور اب ان کا آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنا اور آپس میں ہنسی دل لگی کرنا یہ سب اس پر اللہ ان کو عجر و ثواب نصیب فرماتے ہیں کہ وہ حرام جگہ کو چھوڑ کر حلال جگہ پر مشغول ہے تو یہ ہے نکاح نکاح کس چیز کا فائدہ دیتا ہے ملک متع ایک ہوتی ہے ملک رقبی رقبہ کس کو کہتے ہیں گردن کو اور ملک رقبی رقبہ انسان کا ایک جز ہے تو یہاں رقبہ بول کر یعنی جز بول کر کل مراد ہے جب انسان کسی غلام کو خریدتا ہے یا باندی کو خریدتا ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو ملک رقبی حاصل ہو گئی کیا حاصل ہوئی تو کیا مانا وہ صرف گردن کا ملک ہے یا پورے غلام یا پوری باندی کا ملک بن جاتا ہے پورے غلام کا ملک بن گیا تو جز بول کر کل مراد ہے یعنی یوں کو رقبہ بول کر اس غلام یا باندی کی ذات مراد ہوتی ہے تو وہ اس پوری ذات کا ملک بن جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل تو باندیا نہیں لیکن قدیم زمانے میں باندیا ہوتی تھیں اور جو شخص خریدتا تھا وہ اس کا مالک بن جاتا تھا اس کی ذات کا اور آقا کے لیے اپنی باندی سے صحبت کرنا جائز ہے بھئی آقا کے لیے اپنی باندی سے صحبت کرنا جائز ہے تو دیکھو جب کوئی شخص باندی کو خریدے گا تو مل کے متعہ حاصل ہو گیا نہیں مل کے متعہ کیا مانا نفع اٹھانے کا مالک اسے نفع اٹھا سکتا ہے اسے صحبت کر سکتا ہے تو جب باندی کو خریدے گا تو کیا حاصل ہوگا مل کے متعہ تو باندی کو خریدتے ہوئے بھی مل کے متعہ حاصل ہوتا ہے لیکن اس خریدنے کو کوئی نکاح نہیں کہتا کہ اس نے باندی سے نکاح کر لیا ہے بلکہ کیا کہتے ہیں اس نے باندی کو خریدا ہے توجہ ہے تو وہاں پر بھی مل کے متعہ حاصل ہو رہا ہے اور نکاح کے اندر بھی مل کے متعہ حاصل ہو رہا ہے لیکن یہ جو قصدن کی قید لگائی نا تعریف میں قصدن اس کے دریئے اس باندی کی بیع و شراء کو نکال دیا کیونکہ باندی کو خریدے گا تو مل کے متعہ آئے گا یا نہیں مل کے متعہ وہاں بھی آئے گا لیکن کیا وہاں مل کے متعہ مقصود ہوتا ہے یا مل کے رقبی مقصود ہوتی ہے وہاں اصل میں مل کے رقبی مقصود ہوتی ہے کہ میں اس باندی کا مالک بن جاؤں اور جب باندی بن جائے گا تو پھر مل کے متعہ بھی اس کے لئے اس کو حاصل ہو جائے گا توجہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو قصدن کی قید کس کو نکال باندی کی بیو شرا ورنہ یہ تعریف اس پر بھی صادق آ رہی تھی ایک آدمی باندی خریدتا ہے تو مل کے متعہ حاصل ہوا یا نہیں اور باندی کو خرید رہا خریدنا بھی عقد ہے یا نہیں باندی کو خرید ایسا عقد ہے جو مل کے متعہ مقصود ہو اس عقد کے دری اور کوئی چیز مقصود نہ ہو تو اس قصدن کی خید کے دری باندی کی بیع شرا خارج ہو گئی بات سمجھ میں آگئی تو اس کو نکاح نہیں کہیں گے یہ جو آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے عقد کرتا ہے اور وہاں مل کے متعہ مقصود ہوتا ہے اس کو نکاح کہتے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب لکھئے آگے بھئی یعنی نکاح ایسا عقد ہے یعنی نکاح ایسا عقد ہے جس کے ذریعے جس کے ذریعے خاوند کا بیوی سے نفع اٹھانا خاوند کا بیوی سے نفع اٹھانا نفع بینون فا اور عائن ہے خاوند کا بیوی سے نفع اٹھانا اور صحبت کرنا جائز ہو جاتا ہے اور صحبت صاد کے ساتھ ہے صاد حاب اور لمبی تا ہے دو نکتوں والی اور صحبت کرنا جائز ہو جاتا ہے اور اس عقد کے ذریعے اور اس عقد کے ذریعے یہی نفع اٹھانا مقصود ہوتا ہے یہی نفع اٹھانا مقصود ہوتا ہے قصدن کی قید کے ذریعے قصدن کی قید کے ذریعے باندی کی بیع شراکو باندی باندی بیع و شراکو نکاح کی تعریف سے خارج کر دیا نکاح کی تعریف سے خارج کر دیا سحبت جائز ہو جاتی ہے اور آقا کے لئے اس باندی سے سحبت جائز ہو جاتی ہے مگر باندی خریدنے کے ذریعے مگر باندی خریدنے کے ذریعے اصل مقصود اصل مقصود مل کے متعہ نہیں ہوتی مل کے متعہ نہیں ہوتی بلکہ اصل مقصود بلکہ اصل مقصود مل کے رقبی ہوتی ہے مل کے رقبی ہوتی ہے یعنی باندی کی یعنی باندی کی ذات کا مالک بننا یعنی باندی کی ذات کا مالک بننا مقصود ہوتا ہے مالک بننا مقصود ہوتا ہے ذات کا مالک بننا مقصود ہوتا ہے اور جب انسان باندی کی اور جب انسان باندی کی ذات کا مالک بن جاتا ہے اور جب انسان باندی کی ذات کا مالک بن جاتا ہے تو ذات کی وجہ سے یعنی ذات کے تابع ہو کر یعنی ذات کے تابع ہو کر مل کے متعہ بھی حاصل ہو جاتی ہے مل کے متعہ بھی حاصل ہو جاتی ہے تو قصدن کی قید کے ذریعے تو قصدن کی قید کے ذریعے باندی کے خریدنے کو باندی کے خریدنے کو نکاح کی تعریف سے نکال دیا گیا باندی کے خریدنے کو نکاح کی تعریف سے نکال دیا گیا باندی کے خریدنے کو باندی کے خریدنے کو نکاح نہیں کہا جاتا باندی کے خریدنے کو نکاح نہیں کہا جاتا کیونکہ باندی میں مل کے متعہ قصدن حاصل نہیں ہوتی بلکہ تبعن حاصل ہوتی ہے بلکہ تبعن حاصل ہوتی ہے تبعن تا ہے دو نقطوں والی با ہے عین ہے اور علف ہے بھئی اور عین پر دو زبر ڈال دیں گے تبعن حاصل ہوتی ہے لکھ لیا بھئی یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی نکاح کے لغوی معنی بھی بیان ہوا کہ عربی زبان میں نکاح کا کیا معنی ہے اور پھر استلاح شریعت میں اور فقہہ کے نزدیک نکاح کسے کہتے ہیں بتلایا ہوا عقد یفیدو ملک المتعاتی قصدن یہ تعریف ہے نکاح کی کہ وہ عقد جو ملک متعہ کا فائدہ دے اور یہ ملک متعہ اس کے ذریعے مقصود ہو قصدن ہو یہ ملک متعہ ملک رقبی مقصود نہ ہو آگے الگ سطر میں لکھئے بھئی عنوان دی دیجئے نکاح کا حکم آگے الگ سطر میں لکھئے نکاح کا حکم مختلف ہے بے اعتبار اختلاف احوال بے اعتبار اختلاف احوال عبارت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نکاح کا حکم مختلف ہے بے اعتبار اختلاف احوال یعنی احوال کے مختلف ہونے کے اعتبار سے اس کا حکم بھی مختلف ہوگا آگے لکھئے کبھی نکاح فرض ہوتا ہے کبھی نکاح فرض ہوتا ہے کبھی واجب کبھی سنت کبھی مکروح تحریمی کبھی مکروح تحریمی اور کبھی حرام اور کبھی حرام فقہائے کرام لکھتے ہیں فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ نکاح واجب ہے کہ نکاح واجب ہے عندہ عندہ اتواقان عندہ اتواقان علف لام ہے پھر تا ہے دو نقطوں والی اور وو ہے تا پر بھی زبر پڑنا ہے وو پر بھی زبر پڑنا ہے اور قاف دو نقطوں والا ہے علف ہے اور نون عندہ اتواقان تو کیا لکھا کہ فقہہ فرماتے ہیں کہ نکاح واجب ہے عندہ اتواقان اے عندہ الاشتیاق بھئی اے عندہ الاشتیاق بھئی یعنی جب عورت کی رغبت یعنی جب عورت کی رغبت اور شاق ہو یعنی جب عورت کی رغبت اور شاق ہو اور زینہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہو اور زینہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو نکاح واجب ہے تو نکاح واجب ہے اور اگر زینہ میں مبتلا ہونے کا اور اگر زینہ میں مبتلا ہونے کا یقین ہو اور اگر زینہ میں مبتلا ہونے کا یقین ہو تو نکاح فرض ہے تو نکاح فرض ہے لیکن چند شرطیں ہیں لیکن چند شرطیں ہیں جن کا بیان آگے آئے گا جن کا بیان آگے آئے گا آگے الگ سطر میں لکھیے بھئی حالت اعتدال میں حالت اعتدال میں نکاح سنت مؤکدہ ہے نکاح سنت مؤکدہ ہے مؤکدہ کیسے لکھتے ہیں میم ہے پھر واؤ واؤ کے اوپر حمزہ ڈال دیں اور کاف چھوٹا ہے اور دال ہے پھر اور پھر گولہا سنت مؤکدہ جی کہہ لکھا حالت اعتدال میں نکاح سنت مؤکدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے اور نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کی وجہ سے اور نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کی وجہ سے ان نکاح من سنتی ان نکاح من سنتی سنتی کے آخر میں یا آئے گی بھئی ان نکاح من سنتی فمن رغیب را غین اور با ہے فمن رغیب عن سنتی عن سنتی فلیس منی لکھ لیا حدیث کے الفاظ دوبارہ دیکھ لیں ان نکاح من سنتی فمن رغیب عن سنتی فلیس منی ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی ان نکاح من سنتی سنت کے ساتھ یا متقلم کی لگ گئی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان نکاح من سنتی کہ نکاح جو ہے میری سنت میں سے ہے فمن رغیب عن سنتی جس نے مو موڑا میری سنت سے فلیس منی تو وہ مجھ سے نہیں ہے یعنی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بھئی آگے لکھئے یعنی نکاح میری سنت ہے یہ وہی ترجمہ میں لکھوا رہا ہوں بھئی یعنی نکاح میری سنت ہے جس شخص نے جس شخص نے میری سنت سے مو موڑا میری سنت سے مو موڑا اس کا مجھ سے تعلق نہیں اس کا مجھ سے تعلق نہیں آگے لکھئے نیس حدیث ہے نیس حدیث ہے اربعن اربعن من اربعن من سنن سین اور پھر نون نون بھئی من سنن المرسلین المرسلین الحیاء الحیاء والتعطر تعطر بھئی شروع میں تا دو نقطوں والی ہے پھر عین ہے پھر طا ہے بھئی طازہ اور پھر را ہے اور شروع میں علی فلان بھی ہے اچھا کیا لکھا الحیاء والتعطر والتعطر والسیواک السیواک بھئی شروع میں علی فلان ہے پھر سین وو علی ف اور چھوٹا کاف ہے سیواک کا معنی مسواک کرنا بھئی تعطر کا معنی ہے خوشبو لگانا یہ آگے میں ترجمہ بھی لکھوا دیتا ہوں والنکاح جی چوتھی چیز بھی لکھ لیے والنکاح لکھ لیا جی حدیث کے الفاظ دوبارہ سن لیجئے اربع من سنن المرسلین چار چیزیں انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں الحیاء حیادار ہونا حیاء رکھنا والتعطر اور خوشبو لگانا والسیواک اور مسواک کرنا والنکاح اور نکاح کرنا جی آگے اب لکھئے ترجمہ لکھ لیجئے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چار چیزیں رسولوں کی سنت میں سے ہیں حیاء رکھنا خوشبو استعمال کرنا خوشبو استعمال کرنا مسواک کرنا مسواک کرنا اور نکاح کرنا اور نکاح کرنا آگے لکھئے نیز حدیث ہے نیز حدیث ہے تزوجو تا ہے دو نقطوں والی اور پھر زا ہے بھئی رازہ تزوجو تزوجو جین کے بعد واو ہے اور پھر الف بھی ڈالنا ہے بھئی یہ واوے جمع کے بعد عربی میں الف لکھتے ہیں کیا لکھا نیز حدیث ہے تزوجو الودود وو الف لام وو دال وو دال الودود اگلا لفظ ہے الولود الف لام وو لام وو دال الولود تزوجو الودود الودود فإنی فإنی مقاصر مقاصر میم ہے کاف چھوٹا ہے الف ہے پھر سا ہے بھئی سا اور را ہے فإنی مقاصر بکم بکم الامم الامم الف لام الف اور میم میم بھئی امت کی جمع کیا ہے امم حدیث کے الفاظ دوبارہ دیکھ دیجئے تزوجو الودود الولود فإنی مقاصر بکم الامم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں سے شادی کرو ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بہت محبت کرنے والی جو بہت محبت کرنے والی اور بہت بچے جننے والی ہوں اور بہت بچے جننے والی ہوں بلا شبہ یہ حدیث کا ترجمہ چل رہا ہے بھئی بلا شبہ میں تمہاری کسرت کے ذریعے تمہاری کسرت کے ذریعے دیگر امتوں پر دیگر امتوں پر فخر کروں گا دیگر امتوں پر فخر کروں گا لکھ لیا آگے لکھئے نیس حدیث میں ہے نیس حدیث میں ہے من تزوج من تزوج تا ہے دو نقطوں والی اور پھر ازا ہے وو اور جیم من تزوج جا فا فا قد فا قد استق ملا علف ہے سین ہے پھر استق ملا کاف چھوٹا ہے چھوٹا کاف ہے میم اور لام استق ملا نصف الایمان نصف الایمان کیسے لکھیں گے فا ہے لام ہے یا ہے پھر تا ہے دو نقطوں والی اور پھر قاف ہے قاف کے نیچے زیر آئے گا یعنی ساتھ لکھنی فَلْيَتَّقِ اللَّهَ لکھ لیا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّسْفِ فِي النِّسْفِ فِي النِّسْفِ الباقی الباقی جی اب اس حدیث کے الفاظ دوبارہ دیکھ لیجئے مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْایمَانِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّسْفِ الباقی ترجمہ میں ابھی آگے لکھواتا ہوں پہلے یہاں سمجھ لیں مَنْ تَزَوَّجَ جس شخص نے نکاح کر لیا شادی کر لی فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْایمَانِ تو اس نے آدھے ایمان کو پورا کر لیا یعنی ایمان کے آدھے حصے کو اس نے پورا کر لیا یعنی یوں کہو آدھے ایمان کو اس نے اپنے محفوظ کر لیا بچا لیا اور کیا ہے فَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے فِي النِّسْفِ الباقی باقی کے آدھے میں آدھا ایمان اس کا کیا ہوا پورا اور باقی آدھے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ کے احکام پر چلنا چاہیے بھئی آگے لکھئے بھئی ترجمہ جس نے نکاح کر لیا جس نے نکاح کر لیا اس نے آدھا ایمان بچا لیا اس نے آدھا ایمان بچا لیا پھر باقی آدھے کے بچانے میں پھر باقی آدھے کے بچانے میں اللہ سے ڈرتا رہے اللہ سے ڈرتا رہے آگے الگ سطر لکھئے بھئی امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ نکاح کرنا بہتر ہے کہ نکاح کرنا بہتر ہے یا نکاح کے بغیر زندگی گزارنا یا نکاح کے بغیر زندگی گزارنا آگے لکھئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تزوج کہ تزوج یعنی شادی بہتر ہے یعنی شادی بہتر ہے اور سنتِ معقدہ ہے اور سنتِ معقدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے اور مذکورہ احادیث وغیرہ کی وجہ سے اور مذکورہ احادیث وغیرہ کی وجہ سے لیکن امام شافعی رحمہ اللہ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ ترک تزوج کو ترک تزوج ترک ترک کا کیا معنی ہے چھوڑنا تا ہے را اور چھوٹا کاف لیکن امام شافعی رحمہ اللہ ترک تزوج یعنی شادی چھوڑنے کو بہتر قرار دیتے ہیں یعنی شادی چھوڑنے کو بہتر قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نکاح کی وجہ سے کہ نکاح کی وجہ سے عمومن انسان کہ نکاح کی وجہ سے عمومن انسان بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے نیز نکاح کی وجہ سے نیز نکاح کی وجہ سے انسان کو انسان کو عبادت کا موقع کم ملتا ہے انسان کو عبادت کا موقع کم ملتا ہے کیونکہ وہ کیونکہ وہ اہل و عیال اہل و عیال کی اہل و عیال کی ضروریات اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے میں لگا رہتا ہے لگا رہتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھئی امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا ایک ہے نکاح کرنا اور ایک ہے بغیر نکاح کے زندگی گزارنا امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا افضل ہے بہتر ہے کہ انسان کیا کرے نکاح کرے بھئی جبکہ امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کو چھوڑنا اور نکاح کے بغیر زندگی گزارنا بہتر ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو امام صاحب کی دلیل کہ حضور علیہ السلام کا عمل ہے اور نیزیا حادیث میں اوپر ذکر ہوئیں ان کی وجہ سے اور امام شافر رحم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ نکاح کی وجہ سے انسان کو اللہ کی عبادت کا موقع کم ملتا ہے کیونکہ وہ اہل عیال کے ضروریات پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے نیز نکاح کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتیں انسان پر آتی ہیں بھئی بعض اوقات ان کے لئے خرچے پورے کرنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لئے اور اس طرح اور بھی بعض تک آلیف آ جاتی ہیں آگے لکھئے الگ سطر الگ سطر بہرحال بہرحال عیند الاخناف بہرحال عیند الاخناف نکاح فرض ہوتا ہے نکاح فرض ہوتا ہے یا واجب یا واجب یا سنت یا سنت لیکن چند شرطیں ہیں لیکن چند شرطیں ہیں آگے عنوان دیجئے شرائط نکاح شرائط نکاح یعنی نکاح کی شرطیں بھئی آگے لکھئے الگ سطر میں اول یہ ہے اول یہ ہے کہ مالک مہر ہو آجیلن آجیلن علف ہے اور اس پر مد ڈالیں بھئی آجیلن علف مد آ جیم اور لام علف ہے بھئی لام علف لام کے اوپر دو زبریں ڈال دیں آجیلن یا آجیلن یا آجیلن عین علف ہے بھئی عین علف جیم اور لام علف یعنی فی الحال مہر یعنی فی الحال مہر اس کے پاس موجود ہو اس کے پاس موجود ہو یا مہر کما کر یا مہر کما کر ادا کرنے کے قابل ہو عبارت سمجھ میں آرہی ہے پھر دیکھیں اول پہلی شرط کیا ہے کہ وہ نکاح کرنے والا مہر کا مالک ہو مہر ادا کر سکے بیوی کو بھئی اور چاہے یہ معنی نہیں کہ اس پورا مہر اس کے پاس ہونا چاہیے بس مہر کا مالک ہو چاہے آجیلن یا آجیلن ہے آجیلن کا کیا معنی عجلت سے ہے جلدی یعنی فی الحال اس کے پاس مہر موجود ہو یا آجیلن اجل سے ہے مدت بھئی یعنی کما کر ادا کرنے کے قابل ہو بھئی بات سمجھ میں آگئی یہ نہ ہو کہ کمانے کے قابل بھی نہ ہو معذور وغیرہ ہے یا پاہج ہے کمانے کی بھی صورت نہیں ہے مال ہے بھی نہیں اور کما بھی نہیں سکتا بھئی تو مالک مہر ہو آجیلن یعنی کما کر لا سکے یا آجیلن فی الحال ہی مالک ہو آگے نمبر دو مالک نفقہ ہو مالک نفقہ ہو یعنی بیوی کو بیوی کو کھلا پلا سکے کھلا پلا سکے یا نفقہ کما کر کھلانے کے قابل ہو یا نفقہ کما کر کھلانے کے قابل ہو سمجھ میں بھئی نفقے میں کھانا کھلانا پیلانا اور اسی طرح لباس بھی اس کے اندر آ جائے گا اس کی ضروریات پوری کرے آگے لکھیں نمبر تین خوف جور جیم و را خوف جور و ظلم خوف جور و ظلم نہ ہو جور کا معنی ظلم ہے اس لئے میں نے دونوں لفظ لکھوا دی کیا لکھا نمبر تین خوف جور ظلم نہ ہو یعنی یہ خوف نہ ہو کہ میں بیوی پر ظلم و ستم کروں گا لکھئے بھئی یعنی یہ خوف نہ ہو کہ میں بیوی پر ظلم و ستم کروں گا نمبر چار قادر عل السکن بھی ہو قادر قاف ہے دو نقطوں والا قادر عل السکن علف لام سین اور کاف چھوٹا ہے اور نون قادر عل السکن بھی ہو یعنی بیوی کے لئے رہائش کا انتظام کر سکے یعنی بیوی کے لئے رہائش کا انتظام کر سکے علماء لکھتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ اگر مالک مہر و نفقہ نہ ہو کہ اگر مالک مہر و نفقہ نہ ہو تو نکاح مکروح تحریمی ہے تو نکاح مکروح تحریمی ہے اور اگر طبیعت ظالمانہ ہے اور اگر طبیعت ظالمانہ ہے اور بیوی پر اور بیوی پر ظلم و ستم کرنے کا خوف ہے اور بیوی پر ظلم و ستم کرنے کا خوف ہے تو ایسے شخص کے لئے بھی تو ایسے شخص کے لئے بھی نکاح مکروح تحریمی ہے تو ایسے شخص کے لئے بھی نکاح مکروح تحریمی ہے اور اگر ظلم و ستم کرنے کا یقین ہو اور اگر ظلم و ستم کرنے کا یقین ہو تو پھر نکاح حرام ہے تو پھر نکاح حرام ہے آگے الگ سطر لکھئے عقد نکاح کے صحیح ہونے کے لئے چند شرطیں ہیں آگے لکھئے حضور شاہدین حضور خاہ زاد ہے اور وورا حضور شاہدین شاہدین یہ تصنیہ ہے شاہد کی گواہ کو کہتے ہیں حرین حر آزاد آدمی کو کہتے ہیں تو یہ اس کی تصنیہ ہے مکلف 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 بھئی عاقل بالغ آدمی جو ہے وہ ہے مکلف بھئی احکام شریعت اس پر لگو ہوتے ہیں کیا لکھا حضور حضور شاہدین حرین مکلفین سامعین سامعین قول ہم قول ہم فاہم 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 مسلم 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 پھر دیکھ لیں عبارت حضور شاہدین حرین مکلف سامعین قول لہما فاہمین مسلم یہ شرطیں ہیں پھر ہی نکاح ہوگا بھئی پہلے سمجھ لو اس کو حضور شاہدین نکاح کے وقت دو گواہ ہونے چاہیں دو گواہ دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں اور حرین وہ گواہ کیسے ہونے چاہیں آزاد ہوں غلام یا باندی نہ ہوں بھئی مکلفین یہ وہ دونوں گواہ کیا ہوں مکلف یعنی عاقل بالغ ہوں مجنون گواہ ہے تو اسے نکاح منعقید نہیں ہوگا دو مجنون بٹھائے اور نکاح کسی عورت سے کر لیا نئی بھئی یا بچے بٹھا لیا نبالغ بچے ان کے سامنے بھی نکاح کروگے نکاح منعقید نہیں ہوگا دو گواہ ہونے چاہیں بھئی عاقل بالغ اور مکلف اچھا مکلفین کیا معنی ہوا عاقل اور بالغ ہوں اور سامعین قول ہما وہ ان دونوں کے قول کو سنیں بھئی وہ جو گواہ ہیں وہ ایجاب اور قبول کو اپنے کانوں سے سنیں توجہ ہے اور فاہمین وہ ایجاب و قبول کو سمجھتے بھی ہوں یہ نہ ہو ایجاب و قبول کسی اور زبان میں ہو رہا ہے ان کو زبان ہی نہیں آتی اب ان کو کیا پتہ ہے یہ کیا بات اپس میں ہو رہی ہے ایجاب و قبول ہوا یا نہیں ہوا ان کو کیا پتہ ہے بھئی تو سامعین قول ہما ان دونوں کے ایجاب و قبول کو ان دونوں کے قول کو بھی سنیں فاہمین فاہم کا کیا معنی سمجھ نہ اور اس کو آفر ہوں ان کی موجودگی میں نکاح کریں گے نکاح مناقض نہیں ہوگا بھئی تو یہ نکاح کی شرطوں میں سے ہے دو گواہوں کا ہونا اور آپ جانتے ہیں کہ شرط ہے تو مشروط بھی ہے شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں جیسے وضو ہے تو نماز ہوگی وضو نہیں تو نماز بھی نہیں تو نکاح کے اندر دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے بھئی آگے لکھئے بھئی یعنی دو گواہ عقد کے وقت موجود ہوں اور وہ آزاد ہوں مکلف ہوں مکلف ہوں یعنی عاقل بالغ ہوں یعنی عاقل بالغ ہوں اور اپنے کانوں سے ایجاب و قبول کو سن لیں اور اپنے کانوں سے ایجاب اور قبول کو سن لیں اور اس ایجاب و قبول کا معنی اور اس ایجاب و قبول کا معنی انہیں سمجھ آرہا ہو اور وہ دونوں گوہ مسلمان ہوں یا گوہ ایک مرد اور دو عورتیں ہوں یا گوہ ایک مرد اور دو عورتیں ہوں اور ان میں مذکورہ تمام شرائط پائی جائیں اور ان میں مذکورہ تمام شرائط پائی جائیں بات سمجھ میں آرہی ہے دو گوہ ہونے چاہیے مرد بھئی اور ان میں شرطیں ذکر ہو گئیں یا دو مرد نہیں ہے تو پھر کم از کم ایک مرد اور دو عورتیں ہوں اور ان تینوں میں بھی وہی ساری شرطیں ہونی چاہیے صرف عورتوں کی موجودگی میں نکاح نہیں ہو سکتا بھئی چاہے بیس عورتیں بیٹھی ہیں اور مرد کوئی بھی نہیں ہے اس کے سامنے وہ میاں بی بی عجاب و قبول کرتے ہیں اس سے نکاح مناقض نہیں ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئی آگے لکھئے بھئی الگ سطر تو شاہدین کی پانچ شرطیں ہوئیں تو شاہدین کی پانچ شرطیں ہوئیں گواہوں کی کتنی شرطیں ہوئیں پانچ شرطیں ذکر ہو گئیں آزاد ہونے چاہیے مکلف ہونے چاہیے اور قول کو سننے والے ہوں اور سمجھنے والے ہوں اور مسلمان ہوں بھئی جی تو کیا لکھا تو شاہدین کی پانچ شرطیں ہوئیں بعض علماء نے چھٹی شرط کا اضافہ بھی کیا ہے بعض علماء نے بعض علماء نے چھٹی شرط کا اضافہ بھی کیا ہے کہ دونوں گواہ انسان ہوں کہ دونوں گواہ انسان ہوں لہٰذا صرف جنات کی موجودگی میں لہٰذا صرف جنات کی موجودگی میں نکاح نہیں ہوگا نکاح نہیں ہوگا بعض نے ایک اور شرط بھی لگائی بعض نے ایک اور شرط بھی لگائی کہ نکاح اپنی ہی جنس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ نکاح اپنی ہی جنس کے ساتھ ہونا چاہیے لہٰذا جنیہ کے ساتھ لہٰذا جنیہ کے ساتھ انسان کا نکاح جائز نہیں لہٰذا جنیہ کے ساتھ انسان کا نکاح جائز نہیں لکھ لیا جی آگے الگ سطر عنوان ہے بھئی نکاح کی مسلحتیں اور آفات عنوان ہے بھئی عنوان نکاح کی مسلحتیں اور آفات جی الگ سطر میں لکھئے امام غزالی رحمہ اللہ نے امام غزالی رحمہ اللہ نے نکاح کی کچھ آفات بھی ذکر کی ہیں نکاح کی کچھ آفات بھی ذکر کی ہیں اور کچھ فوائد بھی آگے الگ سطر میں لکھئے فوائد پانچ ہیں فوائد پانچ ہیں نمبر ایک تحصیل اولاد نمبر ایک تحصیل اولاد نمبر دو کسر شہوت کسر کاف چھوٹا ہے سین ہے اور راہ ہے کسر کا معنی ہوتا ہے توڑنا توڑنا کسر شہوت یعنی شہوت ٹوٹ جائے گی شہوت کا علاج ہو جائے گا جی کیا لکھا نمبر ایک تحصیل اولاد نمبر دو کسر شہوت یعنی شہوت کا علاج لکھئے بھئی یعنی شہوت کا علاج نمبر تین تدبیر منزل تدبیر منزل منزل کسے کہتے ہیں عربی زبان میں گھر کو کہتے ہیں گھر تدبیر منزل بھئی گھر کی تدبیر کرنی پڑے گی گھر چلانا پڑے گا کیا لکھا تدبیر منزل یعنی گھر کا انتظام سنبھالنا اور اسے چلانا یعنی گھر کا انتظام و انصرام یعنی گھر کا انتظام و انصرام انصرام سواد کے ساتھ ہے یعنی گھر کا انتظام و انصرام سنبھالنا اور اسے چلانا اور اسے چلانا نمبر چار کسرت عشیرہ کسرت عشیرہ یعنی خاندان کا بڑھ جانا یعنی خاندان کا بڑھ جانا کیونکہ نصبی رشتوں کے ساتھ ساتھ کیونکہ نصبی نصب سین کے ساتھ ہے نون سین بایا کیونکہ نصبی رشتوں کے ساتھ ساتھ اب نئے سسرالی رشتے بھی بن گئے اب نئے سسرالی رشتے بھی بن گئے نمبر پانچ جہاد بن نفس جہاد بن نفس ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے جہاد بن نفس نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑے گا ان عورتوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے آگے لکھئے کیا لکھا جہاد بن نفسی بی ادائی حقوق ہنہ یعنی جہاد بن نفس کا زیادہ موقع ملے گا یعنی جہاد بن نفس کا زیادہ موقع ملے گا کہ اب اہل خانہ کے حقوق بھی ادا کرنے پڑیں گے کہ اب اہل خانہ کے حقوق بھی ادا کرنے پڑیں گے کہ اب اہل خانہ کے حقوق بھی ادا کرنے پڑیں گے آگے الگ سطر لکھئے آفات تین ہیں آفات تین ہیں نمبر ایک عجز عن طلب الحلال عجز عین جیمزہ عجز عن طلب الحلال عن طلب الحلال یعنی اہل خانہ کی ضروریات یعنی اہل خانہ کی ضروریات پوری کرنے کے لئے پوری کرنے کے لئے طلب حلال کی کوشش طلب حلال کی کوشش انسان کو عاجز کر دیتی ہے انسان کو عاجز کر دیتی ہے اور وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتا ہے نمبر دو قصور عن قصور قاف دو نقطوں والا ہے اور صاد ہے وورا قصور عن ادائی حقوق ہن عن ادائی حقوق ہن یعنی انسان اپنے اہل خانہ کے یعنی انسان اپنے اہل خانہ کے حقوق صحیح طور پر حقوق صحیح طور پر ادائی نہیں کر پاتا ادائی نہیں کر پاتا اور نتیجے کے طور پر اور نتیجے کے طور پر آخرت میں آخرت میں عظیم مواخذے کا آخرت میں عظیم مواخذے کا مستحق بن جاتا ہے مستحق بن جاتا ہے نمبر تین اہل خانہ و اولاد اہل خانہ و اولاد مانع بنتے ہیں میم اہل و اولاد اور اولاد کی ضروریات اور اولاد کی ضروریات پوری کرنے میں پوری کرنے میں لگا رہتا ہے پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اور اس طرح اسے اور اس طرح اسے اللہ تعالی کی عبادت کرنے کا اللہ تعالی کی عبادت کرنے کا موقع کم ملتا ہے موقع کم ملتا ہے آگے الگ سطر الگ سطر بھئی بہر حال نکاح اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے بہر حال نکاح اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اس میں دنیا کے ساتھ ساتھ اس میں دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا بھی بڑا فائدہ ہے دین کا بھی بڑا فائدہ ہے آدمی گناہ سے بچتا ہے آدمی گناہ سے بچتا ہے دل ایک طرف متوجہ ہو جاتا ہے دل ایک طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے فائدہ کا فائدہ فائدہ کا فائدہ اور ثواب کا ثواب اور ثواب کا ثواب میاں بیوی کا میاں بیوی کا پیار و محبت کی باتیں کرنا پیار و محبت کی باتیں کرنا ہنسی دل لگی کرنا ہنسی دل لگی کرنا نفل نمازوں سے بہتر ہے نفل نمازوں سے بہتر ہے دیکھو عظیم عجر اللہ نصیب فرماتے ہیں بیوی کے ساتھ ہنسی مزاہ کرنا اس پر بھی اللہ عجر و ثواب نصیب فرماتے ہیں کہ یہ شخص حرام جگہوں کو چھوڑ کر کہاں پر مصروف ہے حلال جگہ کے اندر وہ جگہ جو اللہ نے اس کے لئے حلال کی ہے وہاں مصروف ہے آگے لکھئے حدیث شریف میں ہے حدیث شریف میں ہے کہ اہل و عیال والے شخص کی کہ اہل و عیال والے شخص کی دو رکعتیں دو رکعتیں بغیر اہل و عیال والے شخص کی بغیر اہل و عیال والے شخص کی ستر رکعتوں سے بہتر ہیں ستر رکعتوں سے بہتر ہیں اور دوسری حدیث میں بجائے ستر کے بجائے ستر کے بیاسی کا عدد ذکر ہوا ہے بیاسی کا عدد ذکر ہوا ہے کہ اہل و عیال والے شخص کی کہ اہل و عیال والے شخص کی دو رکعتیں دو رکعتیں بغیر اہل و عیال والے شخص کی بغیر اہل و عیال والے شخص کی بیاسی رکعتوں سے بہتر ہیں بیاسی رکعتوں سے بہتر ہیں لکھ لیا بحث مکمل ہوئی بھئی بھئی یہ وہ بحث ہے جو والد صاحب رحمہ اللہ شیخ الحدیث والتفسیر مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ وہ درس ترمیزی میں اس طرح کی چند بحثیں لکھواتے بھئی تو یہ وہ قیمتی نکات ہیں جو انہوں نے طلابہ کو لکھوائے اور اس میں پھر میں نے کچھ اضافے وغیرہ بھی مزید کر دیے شروع میں تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کی وضاحت کر دی تو یہاں یہ نہایت قیمتی بحث ہے اس کو یاد رکھئے گا اور دیکھو نکاح کی نعمت کا اندازہ کریں کہ اس کی وجہ سے ایک شخص دو رکھتیں پڑھتا ہے اہل و عیال والا غیر اہل و عیال والے شخص کی ستر بلکہ بیاسی رکھتوں سے وہ افضل ہیں دو رکھتوں پر کتنا وقت لگتا ہے اور دوسری طرح بیاسی رکھتیں یا ستر رکھتیں دیکھیں وہ شاید زہر سے اثر تک بھی وہ پڑھتا رہے تمہیں مشکل پوری کر سکے تو وہ دو رکھتیں اہل و عیال والے شخص کی افضل ہیں بغیر اہل و عیال والے شخص کی ستر یا بیاسی رکھتوں سے ہاں یہاں آپ کے ذہن میں ایک شبہ یہ بھی آئے گا کہ ایک حدیث میں آیا ستر سے افضل ہے اور دوسری میں کیا آیا بیاسی سے افضل ہے یہ تو بظاہر تعارض لگ رہا ہے بھئی بات سمجھ میں آرہی ایک میں ستر کا عدد ہے دوسری میں بیاسی کا عدد ہے تو یاد رکھو بعض وقت بظاہر احادیث میں کوئی شبہ اور اعتراض آتا ہے لیکن علماء فقہہ اس کی ایسی وضاحت کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے سارا اشکال ختم ہو جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ ستر رکھتوں سے افضل ہے یہ اس شخص کے لیے ہے جو بیوی وغیرہ کے حقوق اور ان کی ضروریات پوری کرتا ہے اچھے طریقے سے ان کے حقوق ادا کرتا ہے اور بیاسی اس کے لیے ہے جو ان حقوق سے بڑھ کر اور بھی زیادہ ان کے ساتھ اچھائی اور نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے ثواب کیتنا ہو گیا ستر کے بجائے بیاسی رکھتوں سے بھی زائد اس کو ثواب ملے گا بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی ہادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام